ہم دیتا دھانچہ بچ گئے عجر و قمل اللہ اپنے عمد کا نادروں میں یا موسیٰ قاسم کپڑے دے تلے نظر نہیں آدھا یا ظہرہ چاندر دے تلے نظر نہیں آدھیں عجر و قمل اللہ آخری جملہ جڑا آغا میر باقری نے پڑھا ہا میں نے قوم دا غیر ماندہ شہادت سارا دی علماء کرام ہی کی جملہ جناب موسیٰ قاسم دا پڑھ دے راسن چونکہ اتنے قلانی مسائب ہن جو میں پجتر دیاں جو زہرہ پہ ہر روز نمہ ٹوک آدھا ہا ایمیں چودہ سو سال دی مدت تبیلی جو روزانہ موسیٰ قاسم دے نمہ ٹوک آدھا ہا میں نے سمجھ نہیں آدھیں کہ جیدہ بدن مگ گیا ہا تو زہر نے مردی کیا ضرورت ہے انہیں زدگی دا چراغ مقامر دی کیا ضرورت ہے مسلمانہ کو پوری گفتگو نہیں کرسنگا آخری پہلو ضرور پڑھا ہا لیکن وقت اتنا رہ گئے میری قوم دا غیرت ماندہ انہیں کیوں پل بغداد دے ہوتے رات دے لے موسیٰ قاسم دا جنازہ میں رکھئے ایرانی علاقاتی آدھا تے تحلیل کریں دن تحلیل کریں دن ہی کی روایت دیں تحلیل کریں دن ہر پہلو نا ہر چیحک نا اس روایت کو دے دن کیا بجہ ہائی کہ کہیں بئی پل دے ہوتے جنازہ موسیٰ قاسم دانی نے رکھا فقط پل بغداد تے کیوں مجھ رکھا نہیں بغداد آجوی نوجوانوں مشہور پلان دا شہر آجوی پلان دا شہر ہے اگر تسا سچ کرو جنرل لالے جی پلان دا شہر بغداد ہوا خویدہ رہا دے اس دور دیا پلان دے رہا مگر پل بغداد جنی مشہورے کیوں مجھ رکھا نہیں اے وحد پل لئی جتا چندی گھنٹے گھوڑے پہ اٹھ گزر دے رہا دے ہن کافلے گزر دے ہن رات دے گئے لے موسیٰ قاظم دا جنازہ پل بغداد پہ رکھاں دے دو مقصد ہن اگر میر با بریان دے پہلا مقصد ہے ہی انہ دی کوشش رات ہو سی نہ بجلی نہ روشنی نہ چراغ نہ در کج نہ آسی گھوڑے کپ دے رہ سن مرتے موسیٰ قاظم دی ناش مامار ہو ویسے دو جائنہ دا مقصد ہے ہی جو موسیٰ قاظم دی شناخلی موقع ویسی کافلے آلے کہنے جنی رہ کوسی کفان دے ہوتے چاہتے بے پار سزا سے سمجھ کے رات پر دے کافلے آلے دفنی محسن سالے دے کوئی الزام نہ آسی چپی چپی جو موسیٰ قاظم دفن ہو بیسی نہ کپر دا پتہ لگ سی لاشی پا غال ہو بیسی لیکن روایہ تہلیے جلہ رات دے گئے لہینا چنازہ رتھ ہے موسیٰ قاظم دا دے کافلے آئینا او میری قوم تا غیرت وانتا جلہ قریب آنے آنے گھوڑا دیا گھوڑیاں زمین تے مانے لگ دیا ہن اُٹھا دیا پہشانیاں زمین تے مانے لگ دیا ہن تازیانے مرہدن چاپپ مرہدن گھوڑے قدم نہیں چہدے جلہ قافلے آنے لتھے تھی رتھانے منظر عجیبے کئی مسافرے کفان پاکی پہ کڑیاں کہنے ہی رہایا اجلو کمل اللہ اجلو کمل اللہ اِلَا دا مقصد جی سید زادہ اپنے غمت کا لہتا رہو ہے کوشش کی آئی جو موسیٰ قاظم دی لاشت گھوڑے بھاج بنن موسیٰ قاظم دی شناختی مقبن ہے یہ دون لفظ ذہنے جا رکھیں دو یطرہ منہ تھی ختم بیا کریں گھوڑے بھاج بنن شناختی مقبن ہے لیکن اللہ کا ارادہ اطلاب بناتا ہی نا موسیٰ قاظم دی لاشت گھوڑے بھجن تی نا موسیٰ قاظم دی شناخت مقی ہے حرکے سجانے کی دے جو موسیٰ قاظم ہے تی رزاہ تا باپ ہے اے دوہیں کامو دشمن دے پورے تھین تربلا اکبر تے باپ دی لاشت گھوڑے ہی بھج گئے او میری کاؤن تا غیرہ نمان تا شناختی پروک گئی ہائیں تی شناخت مقی ہے جو زینب ترائے باری مچھے حسین تو ہے عجر قمالاللہ عجر قمالاللہ دنیا دینا تر عجیب رشتہی بھیرہ تا بھیرہ دا جیلی قریب بھیرہ دوے جلہ بھیرہ دلاشتیاں دیئے بھیرہ سجانے کھلتی ہے میری کاؤن تا غیرہ دا اٹھ پہر قدریاں لاش حسین تیئے آمانہ کی زینب بھائی مچھے بھائی مچھے بھائی مچھے بھائی مچھے حسین تو ہے عجر قمالاللہ عجر قمالاللہ اٹھ پہر قمالاللہ بھائی مچھے اٹھ پہر قمالاللہ اٹھ پہر قمالاللہ بھائی مچھے قمالاللہ اٹھ پہر قمالاللہ اٹھ پہر پہر قمالاللہ موسیقی